ایرانی حملوں کے بعد امریکہ کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے وائٹ ہاؤس میں امریکی قوم سلامتی کانسل کے ہنگامی اجلاس میں وزر دفاع مارک ایسپر اور وزر خارجہ مائک پومپیو نے شرکتی ہے جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب منسوخ کر دیا ایران کی جانب سے ایراک میں امریکی فوجی اڈنوں پر میزائل حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں وزر دفاع مارک ایسپر اور وزر خارجہ مائک پومپیو نے شرکت کی اس اہم اجلاس میں ایرانی حملوں کے بعد کے لائے حی عمل پر غور کیا گیا دوسری جانب وائٹ ہاؤس حکام نے امریکی صدر کو ایرانی حملوں سے متعلق بریفنگ دی جبکہ ڈانالڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کی اپنی ٹیم سے مشاورت کی امریکی صدر ٹرمپ کو ایرانی حملوں کے بعد آج قوم سے خطاب کرنا تھا اور اسی سلسلے میں اوول آفس میں تیاریاں بھی کی گئی تھی تاہم این موقع پر یہ خطاب ملتبی کر دیا گیا ادھر ڈانالڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران سے ایران میں موجود دو فوجی اڈنوں پر میزائل داگے گئے ہیں حملوں کے نتیجوں میں ہونے والے جانی اور انفرسٹرکچر نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے فلحال سب اچھا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی میزائل حملوں پر کل بیان دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور جدید فوج ہے